بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق اموز واقعہ ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریاں میں فینگی ایک مچھلی اسے کھانے دوری وہیں ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا کہ اسے مو نہ لگانا اس کے اندر ایک ایسا چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آرہا بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں چھپ جائے گا جو ہزار کوششوں کے بعد بھی نہیں نکلے گا تیرے طرفنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس بارک دوری سے خبر ہو جائے گی تو ترپے گی وہ خوش ہوگا اس بارک دور کے ذریعے تجھے باہر نکالے گا چھوڑی سے تیرے ٹکرے ٹکرے کرے گا میچ مسالہ لگا کر اگ پر ابلتے تیر میں تجھے پکائے گا دس دس انگلوں والے انسان پتیس پتیس دانتوں سے چبا چبا کر تجھے کھائیں گے یہ تیرا انجاب ہوگا بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی نہ شکاری نہ آگ نہ کھلتا تیل نہ میرچ نہ مسالہ نہ دس دس انگلوں والے اور پتیس پتیس دانتوں والے انسان کچھ بھی نہ تھا چھوٹی مچھلی کہنے لگی یہ بڑی مچھلی ام پر جاہل پتھر کے زمانے کے باتیں کرنے والی کوئی حقیقت نہیں اس کے باتوں میں میں نے خود رساج کی ہے اس کی بتائی ہوئی کسی بات میں بھی سچائی نہیں میرا ذاتی مشاہدہ ہے وہ ایسے ہی سنی سنائی نامیہات غیب کی باتوں پر یقین کیے بیٹھی ہیں اس مارن سائنسی دور میں بھی پرانے فسودہ نظریت لیے ہوئے ہیں چنانچ اس نے اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر بھوٹی کو مو ڈالا کانٹا چھوڑا مچھلی ترپی شکاری دور کر کھینج کر باہر نکالا آگے بڑی مچھلی کے بتائی ہوئے سارے حالات سامنے آگے انبیاء علیہ وسلم نے انسانوں کو موت کر کانٹا چھوڑنے کے بعد پیش آنے والے غیب کی سارے حالات و واقعہ تفصیل سے بتا دیئے ہیں بڑی مچھلی کی طرح کے عقل من انسانوں نے انبیاء کے باتوں کو مان کر زندگی گزانے شروع کر دی چھوٹے مچھلی والے نظریات رکھنے والے انبیاء علیہ وسلم کا رستہ چھوڑ کر اپنے واہری رسج کے جرستے پر چل رہے ہیں موت کر کانٹا چھوڑنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے مچھلی پانی سے نکلی واپس نہ گئی یہی وقت ہے اگر سمجھ گئے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ